پنجاب سرکار ایک طرف تو آتنکیوں پر نکیل کسنے کا دعویٰ کرتے نہیں تھکتی ہے تو دوسری طرف پنجاب کی جیلوں میں ہی قیدی کھونی کھیل کھیلتے دکھ رہے ہیں پنجاب سرکار ایک طرف خالستانیوں پر نکیل کسنے کا دعویٰ کرتے نہیں تھک رہی تو دوسری طرف پنجاب کی جیلوں کو کھلے عام قیدی رڑیدھ کا میدان بنائے ہوئے ہیں آئے دن جیلوں میں قیدیوں کی دبنگئی کا معاملہ سامنے آ رہا ہے تصویروں پر ذرا گور کرتے چلئے یہ تصویریں روپڑ جیل کی ہیں جہاں قیادیوں کی دبنگ گئی سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ جیل میں کچھ قیادیوں کو نشا کرنے سے روکنا ایک قیادی کو کافی مہنگا پڑ گیا نشا کرنے سے روکنے کی بعد دبنگ قیادی کو اتنی بری لگی کہ دوسرے قیادی کو پیٹ پیٹ کر اگمرا کر دیا گائل کو روپڑ کے سرکاری اسپطال سے چنڈگرڈ ریفر کر دیا گیا اب اس ماملے کو دیکھ کر آپ خود ہی اپنے راج کے حالاتوں کا اندازہ لگا لیجئے کہ راج میں جب قیادی جیل میں ہی سرکشت نہیں ہے تو بھلا باہر جنتہ کا کیا حال ہوگا خیر چلئے یہ تو ماننے اور منانے والی بات ہے کہ سرکار ماملے میں کوئی سخت کاروائی کرے گی لیکن آشار یہ تو تب ہوتا ہے جب سرکار آتنکیوں پر کاروائی کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف جیلوں میں قیادی کھلے آم بینا کسی روکٹوک بینا کسی ڈر کے کھونی کھیل کھیلتے ہیں جندہ ٹی وی کے لیے روپ نگر سے سجن سینی کی رپورٹ